نمسکار سواگت آپ سبھی کا پانچ کی آنچ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا نمسکار میں ہوں آشریس تریپارٹھی آپ کے ساتھ اور چلیے سب سے پہلے بات آپ کو بتاتے ہیں آج کی ان خبروں کی جن پر ہم کریں گے بات جانکاری دیں گے اس کے بارے میں سب سے پہلے بات ہوگی ان دور میں ہوئے حادثے کی ان دور میں ٹرین نے دو بچیوں کو رون دیا اس کے بعد ہم بات کریں گے گانی میں بابا مہاکال کے نام پر چرچا کی کیسے بابا مہاکال کا گانی میں استعمال کیا گیا ان کے نام کا استعمال کیا گیا اور اس پر ویواد بھی ہو رہا ہے ادھر پردیش میں سٹنٹ بازوں کے نئے نئے کارنامیں سامنے آ رہے ہیں ان پر روک کب لگے گی اور بات کریں گے سائلنٹ ہارٹ اٹیک کی ایک ایسا آٹیک جو چھپ چاپ آتا ہے اور جان لے کر چلا جاتا ہے بات موسم کی بھی کریں گے اور کوہرے کے چادر میں لپٹے ہوئے شہر نظر آ رہے ہیں وہ تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے اور ادھر کوہرے نے یاتریوں کی بھی ٹینشن بڑھا دی ہے انہی سب خبروں پر بات کریں گے اس پولٹن میں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ان دور کی ان دور اور دیواز کے بیچ ہو رہے ریلوے کے دوری کران کا کام پورا ہونے کے بعد گرووار کو ریلوے بھاگ نے ٹرائل رن لیا تھا اور اس ٹرائل رن کے دوران ایک حادثہ ہو گیا حادثے میں ایسی دکھت خبر سامنے آئی جس میں ہے کہ دو بچیوں کی جان چلے گی دراصل ٹرائل ٹرین کی چپیٹ میں کوچنگ سے گھر لوٹ رہی دو بچیاں آ گئیں اور حادثے میں دونوں بچیوں کی موت ہو گئی حادثہ تب ہوا جب ریل پٹری کے دوری کران کے بعد ایک ٹرائل ٹرین چلا کر اس نو نرمت مارگ کو پرخا جا رہا تھا دراصل اس دوران دسویں ککشا کی دو چھاترائیں کوچنگ ٹین کر کے واپس اپنے گھر لوٹ رہی تھی اور اس وقت جیسے وہ ہر روز جائے کرتی تھی پٹریوں کو پار کر رہی تھی اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس ٹریک پر ٹرین کا سلچالن بھی ہو سکتا ہے جس کے چلتے دونوں بچیاں ٹرین کی چپیٹ میں آ گئی تو ان دور میں یہ بڑا حادثہ پیش آیا ہے اور دو بچیاں جو ہیں ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی ان دور ٹرین حادثے میں ایک چھاترہ بال بال بچ بھی گئی چھاترہ کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں ساڑھے چار کا کوچھن میں تو ہمیں چار بھی اس کو نکل رہی تھے اور ادھر سے آتے وقت جیسے میں نے ان لوگوں کو آج ادھر سے آنے کا منہ بھی بولا تھا لیکن وہ دونوں ایک بڑھے کا ریزن بتا رہی تھی اور ایک کے پیر میں کچھ دردوگر دی تھا تو وہ منہ بول دی تھی کہ لنبا پڑ جائے گا تو ہم لوگ ادھر سے ہی آ رہے تھے تو وہ دونوں بات کرتے کرتے آ رہے تھے اور میں پہلے آ گئی تھی تو اس سائیڈ میں کھڑی تھی اور اس والی پٹری پہ وہ دونوں مطلب ان لوگوں کو لگا کہ ادھر سے ٹرین آ رہی ہے اور وہ وہاں پہ سائیڈ کھڑی تھی تو مجھے لگا کہ سائیڈ ہی چوتر گاہوں میں اور پھر ٹرین مطلب میں بھی وہی پہ کھڑی تھی لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا اور اس آدسے میں پیڑیتوں سے ملنے کے لیے کیبینٹ منتری تلسی رام سلاوٹ پہنچے چھاتراؤں کی موت کے بعد پورے علاقے میں ماتم پسرا ہوا ہے کاری جنہوں نے لاپروہہ ادھکاریوں کے خلاف کارپائی کی مانگ بھی کر ڈالی ہے ان دور ٹرین حادثے کی جانچ کے لیے آدیش دے دیے گئے ہیں کیندریا ریل منتری اشونی ویشنب نے جانچ کے آدیش دیے ہیں انہوں نے رتلام ڈی آر ایم کو گھٹنا کی جانچ کرنے کے نردیش دے دیے ہیں کیبینٹ منتری تلسی رام سلاوٹ نے جانچ کی دراصل مانگ کی تھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرین کے ٹرائل کے دوران یہ حادثہ ہوا اور اس معاملے کی اب جانچ ہونی چاہیے اور شلیئے بڑھتے آگے اور جیسا کی پنیت نے کہا تھا کہ بابا مہاکال کے نام کا ذکر کیا گیا ایک ریپ سانگ میں جس کے بعد بوال شروع ہو گیا دراصل اجین سے یہ بوال شروع ہوا چونکہ بابا مہاکال کے نام کا استعمال ایک ایسے ریپ سانگ میں کیا گیا جس میں آپتی جنک شبدوں کا بھی استعمال ہو رہا اور مہاکال کے مندل کے پجاریوں نے اس پر آپتی درج کر آئی ہے اور آپتی درج کر آتے ہوئے پجاریوں نے گانے میں مہا دیو کا نام لینے پر سنگر کو کڑی چیتاب نہیں دی ہے گانے سے مہا دیو کا نام ہٹائے جانے کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی گانے کے سنگر اور لےخک سے مافی مانگنے کی مانگ بھی کر رہے ہیں دراصل پجاریوں نے ایسے گانوں پر پرتبندھ لگائے جانے کی مانگ اس سے پہلے بھی ریپرز سنگرز اس طرح سے بابا مہاکال کے نام کا استعمال کرتے ہیں جو ساکھی اگر ہم ادھارن دے تو ایک ریپر سنگ سنگر ہیں کہ بادشاہ جن کا نام ہے ایک ایلبم میں انہوں نے مہاکال کا نام لیا تھا جس کے بعد انہوں نے اس پورے مدے پر مافی بھی مانگی تھی جس پرکار سے بابا مہاکال کے خیاتی پھیلی ہے اس کے بعد اگر کسی گانے میں بولہ راجی کا نام لیکھ اگر اس نے دکھائی جا رہی ہے سنائی جا رہی ہے تو وہ چیز گلت ہے اسی یہ گانا میں نے بھی سنا ہے یہ گانا بہت خواب گانا ہے اور باکی کہ بابا مہاکال کا نام آ رہے ہیں شیو کا نام آ رہے ہیں تو یہ گانا ہونا ہی نیتی ہے گانا کسی بھی گانے کے اندر اسلل سبتوں کے ساتھ میں کسی بھی دیو دیوتا کا نام آئے تو کوئی بھی بکتی اس کو پسند نہیں کرے گا اور اس میں بھگوان بولے کا نام لیا گیا ہے تو ہم اس کی پوری طرح نندہ گھٹو اور اسے گانے ابھی کیا بہت خوابی بھی کبھی نہیں بننا چاہیے حالی میں سوچل میڈیا پر ایک ویڈیو جو جاری ہوا ہے جس کا نام ہے غلط کرم کریں اور اس ایلبم کو لے کر اس میں بھگوان مہا دیو کا نام لیا گیا ہے اور ساتھی اسلل سبتوں کا بھی اپیوک کیا گیا ہے اب اس کو لے کر اجین کے مہا تال مندر کے پوجاری اور پوجاری مہا سنگ کے ادھیکش مہیز پوجاری جی کی طرف سے اس میں کڑی آپتی درج کرائی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے اس ایلبم میں مہا دیو کا جکری کیا گیا ہے وہ جو ہے نندنی ہے اور ایسے جو گانے بنا رہا ہے ان کے خلاب کڑی کاروائی ہونا چاہیے انہوں نے پیدان مندری سے بھی مانگ کی ہے کہ ایسے ایلبم بنانے والا پر پرتیبن لگنا چاہیے اور ساتھی جن نے اس ایلبم کو بنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یدی اس ایلبم میں سے سنسودن نہیں ہوتا ہے تو آنے والے سمیمے اس کا بیروت اور کیا جائے گا مجھے جے پٹوا نیو ڈیٹن مت پردیس اور چلیے اب آپ کو اس پورے ویواد کو سمجھاتے ہیں کہ آخر پورا ماملہ ہے کیا ویواد کس بات کو لے کر ہے ترسل ویواد شروع ہوا ریپر پینتھر اور راگہ کے سونگ پر غلط کرم کرے ایسا ایک ٹائٹل سے ایک گانہ شروع کیا گیا اور اس گانے میں بابا مہاکال کے نام کا استعمال کیا گیا اور اس پر آپتی جنک شبدوں کے ساتھ ساتھ گالیاں اس گانے میں لیرکس کے طور پر استعمال کی گئے اور اس بیچ بابا مہاکال کا نام آنا مہادیو کا نام آنا یہ آپتی جنک رہا اور آپتی کس نے جتائی ہے آپتی جتائی پوچھاریوں نے پوچھاریوں نے گانے پر آپتی جتاتے ہوئے اس پر بین لگایا جائے یہ مانگ کر ڈالی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یوٹیو پر یہ سونگ جو ہے ریپ جو ہے یہ دس نومبر کو ریلیز ہوا تھا تین کروڑ سے زیادہ بار لوگوں نے اس گانے کو دیکھا اور گانے میں دو منٹ تک صرف گالیاں بیگراؤنڈ میں ترشول ڈمرو اور ردرکش کی مالا دکھایا گیا ہے جو کی مہاکال کے پرتیچنہ کہے جاتے ہیں اور چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کب کب گانوں اور فلمز میں بھگوان بھولینات کے نام اب شبدوں کے ساتھ لیے گئے بادشاہ کے گانے کی بات کر لیتے ہیں بادشاہ کے گانے پر بوال ہوا تھا گانے میں اب شبدوں کا اپیوگ تو تھا ہی لیکن اب شبدوں کے ساتھ بھگوان بھولینات کا نام بھی اس میں لیا گیا تھا اور اس کے بعد مہاکال مندر کے پوجاریوں نے اس پر آپتی جتائی تھی اس کے بعد کیا ہوا بلکل اور پانچ دن بعد بادشاہ جو سنگر ہیں ریپر ہیں انہوں نے معافی مانگی گانے سے بھگوان کے نام کو ہٹایا گیا Oh My God 2 فلم جو آئی اس پر بھی آپتی جتائی گئی تھی فلم سے تیرہ سے زیادہ شوٹس کٹ کیے گئے اکشا کمار کے کردار کا نام بھی بتلا گیا دراصل اس کے پیچھے کارن جو ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ وہیں پر اس فلم کو فلم آیا گیا تھا اس کے کئی سارے شوٹس اس فلموں میں تھے اور اے سرٹیفیکٹ فلم کو جو دیا گیا تھا اسی کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے تھے آجائے پٹوا ہمارے سمادہ تھا آشیش ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لائیو جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان سے بات کرتے ہیں آجائے یہ اس گانے پر بہت بیواد ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بابا مہاکال کا نام لیا گیا مہا دیو کا نام یا کیا اور ساتھ میں گالیاں ہیں پیچھے ڈمرو ہے تریشول نظر آ رہا ہے ظاہر سی بات ہے لوگوں کو دھرم پریمی جنتہ کو آپتی ہوگی یہ دیکھیں یوٹیوب پہ جس پرکار اس ایلوم کا جو لانچنگ بھوا اور اس کے بعد سے جیسے ہی یہ گانا جو مہاکال مندر کے پنٹے پوجھاریوں کے سنگیان میں آیا اس کے بعد انہوں نے کڑی آپتی درچ کرائی ہے جس طریقے سے گانے میں مہا دیو کا بھی جکر کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہ اس کو لے کر جو آسٹھا ہے ان کے ساتھ کھلوار ہوا ہے ہمارے ساتھ پر کوئی لوگ ہیں یہاں پر ان سب جاننا جائیں گے جس طریقے سے جو گانا آیا ہے غلط کرم کریں گے اس کو لے کر آپ کی کیا پتی کریا ہے یہ پہنٹر کو سب سے بہتر سوڑا ہونی چیئے بھگوان مہاکال کے آسٹھا کے ساتھ درم کے ہم لوگوں کے آسٹھ کھلوار ہم چین نہیں کر پائیں گے گانے گنتر گالے کپسہ کے پریوک کرتے ہوئے یہ پہنچا گانا تو کونچا درم کو بتا رہا ہے ہمارے جو بھگوان ہے مہاکال بھگوان مہاکال بھارا جو پہنچا ہے خلاب گانا بنا کرتے ہیں تم اسے تمبروز دکھا کے گالے کا پریوک کرو ہم سکتا ہی چین نہیں کریں گے تتکال پروبہ سے اس کو سجا ہونی چیئے ساتھ سوڑنگوز کرائیں گے آپ پردائیے اس طریقے سے جو گانا آیا ہے جو سبتو کا اپیوک کیا گیا ہے مہا دیو کا اپیوک کیا گیا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسے لوگوں پر کیا کاروئی ہونا ہے ایسے دو گوڑی کے پہنچا سنگر پر سکتے کاروئی ہونا چاہیے مہاکال مہا دیو سب کے آراد دی ہیں ہم اندو دیوتا کے آراد دی ہیں ان کی ہم جو بھی ان کے اقلاب جو بھی آپتین شبتہ ہوتے ہیں ہم اس کا کڑا ویوت کرتے ہیں اور ہم مانگ کرتے ہیں پرشاہ سے کہ ان کے خلاب سکتے کاروئی کیجئے آئے تو ہم بڑا سے بڑا اندون کریں گے پینٹر کی خلاب جائیشی رہا وہ لوگ ہیں جن کے من میں جو سنگر ہے اس کے خلاب آکروز بھی ہے اور اسے میں اور بھی لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں ان سے بات کریں گے جس طریقے سے جو مہا دیو کے نام سے جوڑ کر اصلی سکتوں کا اپیوک کیا گیا ہے یہ جس پرکار سے ہمیشہ ہندو دھرم ہو جاڑا تارگیٹ ہوتا ہے تو ان کو سنسر بھوٹ کیا سو رہے ہیں جو اس پرکار کے گانے لانچ کر دیتے ہیں ان کو کڑی گاروہ ایسی ایک بار میں ہو بلکل اور لوگوں کی آستھا کا یہ کھلوار نہیں چلے گا اور اس پر آپتی لوگوں کی ہے جیسا کہ باتشیت کر رہے ہیں ہمارے سیوگی اجائے اس بارے میں لوگوں کی پرتیقریہ بھی اسی طرح کی پنیداری ہے کہ لوگ بھی اس بارے میں برداشت نہیں کریں گے ان کے آراد دیو کی گانوں کا اس طرح سے گانوں میں استعمال کریں اور آپ پتی جنک شبدوں کا استعمال کریں بلکل اور بات اگلی خبر کی کر لیتے ہیں ان دور میں رئیس زیادوں کی ایک بار پھر سے کرتود سامنے آئے ہیں ایک بار پھر سے رئیس زیادہ ٹرافک نیموں کی دھجیاں اُلاتے ہوئے نظر آیا ہے یہ تصویریں ذرا دیکھئے کیسے یہ رئیس زیادہ ٹرافک نیموں کی دھجیاں اُلاتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکل چلتے ٹرافک میں سڑک کے اوپر ٹرافک نیموں کی دھجیاں اُڑا کر کے ایسے لوگ اپنی جان تو جو خیم میں پونید ڈالتے ہی ہیں ساتھی ساتھ یہ اور لوگوں کی جان کے ساتھ بھی ایک طرح ایسے کھلوار ہے آپ گاڑی کی چھت پر وہ بھی ایک ایسی گاڑی کی چھت پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو سڑک پر تیز گتی سے چل رہی ہے نیموں کی دھجیاں اُڑایا جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر کچھ لائکس اور کچھ ہٹس پانے کے چکر میں عمورن اس طرح کی لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کار کی چھت پر ہردنگی بیٹھے ہوئے اور نہ صرف ان کو کسی نے روکا نہ ٹوکا یہ کھلے آم ٹرافک نیموں کی دھجیاں اُڑاتے دکھائے دیئے پولیس بھی یہاں بے خبر دکھائے دی سوشل میڈیا پر تیزی سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور صاف طور پر اس گاڑی کا نمبر تو نظر آئی رہا ہے کچھ دن پہلے اجین میں بھی ایسی ہی تصویر سامنے آئی تھی اس خبر کو ہم نے دکھایا بھی تھا اور بات میں کاروائی ہوئی تھی اب دیکھنا ہوگا اس معاملے میں کیا ایکشن آشیش لیا جاتا ہے ایکشن لیا بھی جانا چھے چونکہ یہ آپ اپنے ساتھ ہی نہیں اور دوسروں کی جان کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں بڑھتے آگے اور اگلی خبر کی ہم بات کریں گے جیسا کہ پونیت نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک سائلنٹ اٹیک آ رہا ہے جو یواؤں کی جان لے رہا ہے اب بات اس خبر کی کریں گے ہم سائلنٹ اٹیک یعنی اچانک آنے والے ہرڈ اٹیک کی ہم بات کریں جس میں اچانک ایک درد اٹھتا ہے اور اچھا خاصہ سوست سا دیکھنے والا وقتی جان گوا دیتا ہے یہ تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ لگائی جس خبر کے ہم بات کر رہے ہیں یہ دراصل یہ پینٹر ہے معاملہ اندور کا ہے اور اندور میں یہ پینٹر جو ہے یہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور اچانک سے سائلنٹ اٹیک جسے کہا جاتا ہے بلکل پتہ نہیں چلتا اور ترنت موت ہو جاتی ہے وہی یہاں پر بھی کچھ ہوا کہ یہ ویکتی جو ہے اچانک سے اسے درد ہوا اور پیچھے جا کر یہ گر پڑا ساتھی جو ہیں وہ ترنت اسے بچانے کے لیے پہنچے لیکن تب تک اس کی جان نکل چکی تھی پانچ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں الگ الگ تصویریں جو ہیں ناشتے ناشتے ایک طرف موت آ جاتی ہے جے پچھلے کچھ دنوں میں یہ اس طرح کی معاملے سامنے ہیں جس سے جڑی پانچ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈانس فلورز پر بھی پونیت اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں کہیں ادھیڑ عمر کے کہیں یوہ ایسے کسی اچھے خاصے فنکشن میں جہاں خوشی ہسی خوشی کا ماحول ہے وہاں پر ڈانس کرتے کرتے ہیں اچانک موت ہو جاتی ہے ایسا ہی معاملہ سامنے آئی تھا پہلے تصویر میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دوسری تصویر وہی جو پینٹر جو کام کر رہا تھا اس دوران اچانک اس کے سینے میں درد اٹھا اور وہ سیدھا دھڑام گرا ایک دم اور اس کے بعد یہ جو چوتھی تصویر آپ دیکھئے کرسی پر بیٹھے ہوئے اچانک درد اٹھا اور پھر کچھ نہیں بچا پریبار کے ساتھ رسٹروں گئے تھے اور بھوجن کر رہے تھے آرڈر ہی کیا تھا اسی دوران اچانک سے اٹیک آ گیا سائلنٹ موت کا اٹیک ایک اور دیکھنے کو ملا ایک شخص جو ہوتل میں جو تھا اسے ترنت اس کو اٹیک آیا اور ترنت اس کی جان نکل گئی دل کا خیال رکھیں سردیوں کا موسم ہے اور ایسے میں دل کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ڈاکٹرز جانکار جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اب ان سے ہم جان دیں مریض جو ردگاہت کے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی عمر 40 ورش سے کم ہے اور یہ ایک چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ یہ بہت کم عمر میں اس طرح کا روگ لگ جانے سے جیون بھر ان کا جو جیون ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اب ان کے کارنوں میں جیسے میں نے ابھی پتایا تھا جو تناوپون جیون شہلی ہے وہ آپ کو جانکاری ہونے کے باوزود سوست رہنے کے لیے پریریت نہیں کرتی ہے تو سموکنگ نہ کریں تمباکو نہ کھائیں اور پوشٹک آہر لیں اور نیامیت ویائیم کریں یہ سبھی کو پتا ہے لیکن یہ پتا ہونے کے باوزود بھی میں اور آپ کیوں نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم کسی نہ کسی بھاگ دوڑ کی زندگی میں ہماری نوکری پیشہ ایسا ہو گیا ہے ہماری جاب کی ریکوائیمنٹ ایسی ہو گئی ہے اور ہم تھوڑا سا کمپیٹیٹیو ورلڈ میں رہنے لگیں اس کے لیے ہماری جو پریریٹی ہے اس میں سواست تھوڑا سا پیچھے چھوڑ گیا ہے اور چلیے بڑھتے آگے اور اب بات کریں گے موسم کی مدھپردیش اور 36 گڑھ میں سردی کا ستم جاری ہے سردی کے ساتھ کوہرے کے چلتے لوگوں کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے اور گھنا کوہرہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے ویزیبیلیٹی یعنی سڑک پر نظر آنا بھی بہت زیادہ کم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے واہن چالکوں کو خاصی پریشانی بھی اٹھانی پڑ رہی ہے کئی جگہوں پر تو ہاتھ سے بھی ہو جاتے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی بھیشن یہاں پر ہاتھ سے ہو جاتے ہیں اور یہ سردی کا ستم کتنا زیادہ لوگوں پر بھاری پڑ رہا ہے آشیش اور یہ چار تصفیریں پنہ، دمو، شیوپور اور سورجپور سے سردی کا جو پریشان کر دینے والا یہ موسم ہے پریشانی کا کارن دراصل یہاں پر راستے کی اوپر کم ویزیبیلیٹی کا ہونا یعنی کم دکھائی دینا دھند کی وجہ سے اور پھر ٹھنڈ کے چلتے عمومن جو ایک دنچریہ ہے وہ بھی پرباویت ہوتی ہے علاوہ سے کر کے کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ رہے ہیں لوگ کیونکہ سردی کا جب شریر پر اثر پڑتا ہے تو کئی طرح کی سواسے سمبندی پریشانیوں کا بھی سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے تو سردی کا اثر اب ٹرینوں اور فلائٹس پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کوہرے کے کارن کئی ساری ٹرینیں جو ہیں سٹیشن پر لیٹ پہنچ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے یاتریوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے گوالیر چمبل سنبھاگ کی بات کریں تو یہاں پر پارہ سات ڈگری سیلسیلس تک پہنچ گیا ہے پششمی وکشوب کے چلتے موسم میں یہ بدلہ دیکھنے کو مل رہا ہے مدھیپردیش اور چھتیز گڑھ میں سردی کا ستم دیکھنے کو مل رہا ہے کوہرے کی چادر میں شہر لپٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک طرف موسم کا مزاج تھنڈا ہو چکا ہے تو دوسری طرف لوگ علاو کے سہارے سردی سے بچتے نظر آ رہے ہیں بات اگر گوالیا چمبل سنبھاکی کریں تو یہاں پارہ سات ڈگری تک پہنچ چکا ہے پششمی وکشوب کے کارن موسم میں بدلہ دیکھنے کو مل رہا ہے ادھر بدلتے موسم کے کارن ٹرینے بھی آٹھ سے دس گھنٹے دیری سے چل رہی ہیں ساتھی فلائٹ بھی دیری سے پہنچ رہی ہے جس کے کارن یاتریوں کو بھاری پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے ٹرین بہت لیٹ ہوگی گیارہ گھنٹے اور ہم کو بہت زیادہ پریشانی رات پر ہوں گے تو کیا بتا رہے کب تک ٹرین آئے گی ابھی آئے گی دو ڈائی بجے قریب جو تین بیس میں چلنا تھی چھ گھنٹے لیٹ کب سے یہاں بیٹھے سر میں ابھی بیٹھا میں ایک بجے والے گاڑی ہے میرے چھ گھنٹے ستانیوٹ لیٹ ہیں چھتیز گھڑ کے گوریلا پینڈرہ مروہی زلے میں پریچن کے لیے لوگ آنے لگے ہیں درگا دھارا اور جوج جل پرپات پر بڑی سنکھیا میں لوگ پہنچ رہے ہیں جوج جل پرپات زلے کا سب سے اونچا جل پرپات ہے لگاتار سیلانیوں کے آنے سے ہوتل رسٹرون پھول نظر آ رہے ہیں سردی کے کارن لوگ پریشان بھی ہیں تو کہیں بدلتے موسم کا لطف بھی اچھا رہے ہیں حالانکہ کہرے کے کارن ٹرینے اور فلائٹ لیٹ ہونے سے لوگوں کو پریشانی بھی ہو رہی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین اور بڑھتے آگے پڑھنے کے لیے مفت کتابیں سرکار کی اور سے دی جاتی ہیں لیکن لاپروہی اور اندیکھی کا عالم ایسا ہے کہ بھابن میں رکھی کتابیں چوری ہو جا رہی ہیں اور دلچسپ یہ ہے کہ ادھکاریوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں یہ معاملہ بیتول کا ہے جہاں پر ایک کمرے میں رکھی کتابیں چوری کر لی گئیں اور معاملہ سامنے آیا تو ادھکاری نیرکشن کے لیے پہنچے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈھولتے نظر آئے اور اب پولس تک معاملہ پہنچ کے آئے یہ تصویریں بیوستہ پر سوال اٹھا رہی ہیں سوال اسی لیے بھی کیونکہ بچوں کو مفت دی جانے والی کتابیں چوری کی جا رہی ہیں اور ذمہ دار لوگ بے خبر ہیں یہ تصویریں لاپروہی اور اندیکھی کو بیان کر رہی ہیں معاملہ بیتول زلے کے آملہ بلوگ کا ہے جر جر بھون میں بچوں کو مفت دی جانے والی کتابوں کو رکھا گیا ہے لیکن یہاں سے کتابیں چوری ہونے کا معاملہ سامنے آیا گرامینوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے کتابوں کی کئی بندل چوری ہو چکے ہیں کئی بار شکایت ہوئی لیکن پرشاسن کی اور سے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا کہ یہاں سے کتابیں چکے ہیں کیا جانچ کرنے آتے ہیں ان کی بھوکے وزن دیکھتے ہیں ساری آتی نہیں ہے کہ سار جو ہے نا تو وہ کبھی کوئی ایکسن نہیں دیتے پوچھتے نہیں تعلیٰ کیسے چھوٹا دیتے ہیں سب دیکھ کے چلے جاتے ہیں استانیہ لوگوں کی شکایت کے بعد موقع پر شکشہ ویبھا کے عدھکاری پہنچے ہیں عدھکاری جانچ کے نام پر ایک دوسرے پر ذمہ داری تھوپنے میں جھٹے ہیں اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ آخر کتنی کتابیں چوری ہو چکی ہیں فیلحال پورے ماملے کی شکایت پولس کو کر دی گئی ہے وہ اسکول ایک چل میں بند ہو چکا ہے وہاں پر کوئی بھی اسکول سمچالیت نہیں ہوتا ہے نہ ہی وہاں پر سچھت ہے کہ ہم لوگوں نے ویعوستہ کے طور پر کتابیں اگرے رکھنے کے لیے اس کو اسٹاک بندہ آستے ہیں کبھی سوچنا نہیں آئی آپ لوگوں کے پاس یہ کل ہی گھٹنا گھٹی ہے مجبکہ وہاں لوگ بتا رہے ہیں جو آنگان بڑی کے لوگ بھی ہیں کہ اکسر وہاں تالہ ٹوٹا رہتا تھا اس کے پہلے بھی دو تین بار تالے بدلائے جائے چکے ہیں بیو صاحب کے مادرے سے میجے کوئی جانکاری ملی باقی کل بھی پونہ جب یہ گھٹنا ریپیٹ ہوئی تو کل پونہ تالہ لگا کر کے تو پھر ادھر سے سر اسٹھان بدلنے کے لیے کیوں نہیں پریاس ہوئے کہ جب بار بار تالے ٹوٹا تھا ہمارا جو وکاسکنڈ ہے بلاغ اسٹر جو ہمارا عملہ ہے ہمارے پاس میں بندہ اسٹھل کے لیے سال دوزار ساتھ میں بھی پاٹھے پوستک نگم کی لاکھوں روپے کی قیمتی کتابیں شہر کے ایک قبال کھانی سے برامت کی گئی تھی اس کے بعد پھر سے ایسا معاملہ سامنے آیا ہے اندیکھی کی حد ہوتی ہے اب لاپرواہی کسی کی بھی ہو لیکن بھوش ہے تو بچوں کا اندھکار میں جا رہا ہے برحال یہاں رکھ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے جلد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کلک موسیقی